آج کی ویڈیو میں آپ کو نیسا دیوگن کی شاکنگ سرجری کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں اجے دیوگن اور کاجول کے بیٹی نیسا دیوگن آج کل خوب چرچم ہے نیسا دیوگن کی ریسنٹ وائرل پکچرز کو لے کر یہی سپیکولیشنز کی جا رہی ہیں کہ نیسا دیوگن سرجری اور سکن لائٹلنگ ٹریٹمنٹ سے کسری ہیں نیسا سے پہلے کاجول کے بارے میں بھی نیٹیزنز کا یہی کہنا تھا کہ کاجول بھی سکن لائٹنگ ٹریٹمنٹ سے گزر چکی ہیں ایز وہ جب انڈیسٹری میں کام کرتی رہی ہیں تب ان کی سکن اتنی لائٹ نہیں تھی بٹ اب سکن لائٹنگ ٹریٹمنٹ کے بعد ان کا کلر بہت زیادہ فیر ہو گیا ہے اور ایسا ہی اب نیسا کے لیے بھی فانس کومنٹ کر رہے ہیں کہ نیسا نے اپنی سرجری کے ساتھ ساتھ سکن لائٹنگ ٹریٹمنٹ بھی کروائی ہے نیسا کی ریسنٹ ریڈ باڈی کانڈریس میں پکچرز کچھ زیادہ ہی وائرل ہو رہی ہیں جو نیٹیزنز کو پسند بھی بہت آ رہی ہیں اور نیسا کو ان کی مدر کاجول کے ساتھ کمپیر کیا جارہا ہے ایز ریسنٹلی کاجول رنویر سنگھ کے شو دہ بگ پکچر میں آئی تھی جہاں انہوں نے ریڈ تھائے ہائے باڈی کانڈریس پہن رکھا تھا اور وہ بہت ہی گوجیس لگ رہی تھی اور اب نیسا کی اپنے فرنس کے ساتھ پارٹی کرتے ہوئے ریڈ باڈی کانڈریس میں پکچرز آتے ہی نیٹیزنز نے دونوں کو کمپیر کرنا شروع کر دیا ہے اور فینز کا یہی کہنا تھا کہ لائک مدر لائک ڈوٹر جہاں کچھ نیٹیزنز نیسا کو سرجری اور سکین لائٹننگ ٹریٹمنٹ کا کہہ کر ٹرول کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں کومنٹس کر رہے ہیں وہیں کچھ نیٹیزنز ان کو ان کی مدر کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نیسا میں بھی کاجول کی طرح ہی پوٹینشل نظر آ رہا ہے اور وہ بھی آگے جا کر کاجول کی طرح انڈسٹری میں راج کر سکتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نیسا کون سے کومنٹس کو سیریسلی لیتی ہیں اور وہ بھی کیا اسی انڈسٹری میں آگے کام کریں گی یا نہیں آپ کو نیسا دیبن کے بارے میں یہ سب جان کر کیسا لگا اور کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ نیسا نے کوئی سکین لائٹننگ ٹیٹمنٹ کر پایا ہے ہمیں کومنٹس میں بتانا نہ بھولئے گا